بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہے آج میں ایک سوال وہ دیکھ رہا تھا جو کہ اسامہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے لکھا سلام گوٹس کے لیے منرل مکچر تو بتائیں اور سٹامک پوڈر بھی منرل مکچر ہے کیا پلیس تھوڑا گائیڈ کریں منرل مکچر کیا ہوتا ہے اور کیوں دیتے ہیں اللہ اکبر میرے پیارے بھائی اسامہ خان آپ نے پوچھا کہ منرل مکچر اور سٹامک پوڈر کیا ایک ہی چیز ہیں نہیں بھائی منرل مکچر منرل کہتے ہیں نمکیات کو یہ نمکیات کا مکچر ہوتا ہے ملے جلے نمکیات ہوتے ہیں اور سٹامک پوڈر میں بھی نمک ڈالتے ہیں لیکن سٹامک پوڈر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ حازمے سے ہوتا ہے جانور کے حازمے کے ساتھ جب اس کا حازمہ خراب ہو تو ہم سٹامک پوڈر دیتے ہیں لیکن نمکیات یہ ان کی یہ کیوں دیتے ہیں اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نمکیات جانوروں کی نشونما اور بقائے نسل کے علاوہ جانور کا ڈانچا جن اشیاء سے بنتا ہے یعنی ان کی اڑیاں وغیرہ ان میں نمکیات اہم کردار ادا کرتے ہیں یاد رکھیں کہ جانوروں کی جو پیداواری صلاحیت ہے نا ریپروڈکٹیو کوالٹیز یا ابیلٹی ان کی پیداواری صلاحیت بڑھانے میں اور جلدی دودھ نئے دودھ ہونے میں اور دودھ میں اضافہ کرنے اور جانور کو صحت مند رکھنے اور زیادہ بچے لینے کے لیے ضروری ہیں نمکیات اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے ہم نے اکثر دیکھا جن میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے جانوروں میں وہ اکثر مٹی چاٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یا کپڑے یا ہڈیاں وہ کھاتے ہیں یہ جوتے کئی دفعہ جوتے کھا رہے ہوتے ہیں یہ جوتے ویسے نہیں پنیچمنٹ والی بات نہیں کہا رہا ہے فیزیکلی وہ دے آر ایٹنگ وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور جو ملکنگ اینیملز ہیں جو دود دودھ اینے والے جانور ہیں ان میں جب نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کی کمر ہی جھک جاتی ہے اور وہ جلدی نئے دودھ بھی نہیں ہوتے اور ان کی جلد جو ہوتی ہے نا وہ بھی خوشک اور خراب نظر آتی ہے اور اگر ہم نے دیکھا ہے کہ نمکیات کی کمی ہو تو وہ دیر سے ایڈلٹ ہوتے ہیں بلوغت میں یعنی وہ دیر سے وہ بلوغت میں آتے ہیں تو جہاں تک رہا بیڑ بکریوں کا تو بیڑ بکریوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وائٹامینز کی بھی بہت کمی ہو جاتی ہے اور کیلشم کی خاص طور پر نمکیات میں ہم دیکھتے ہیں نا اب آپ کہیں گے نمکیات ہیں کتنی قسم کے یہ میں آپ کو بتا دوں ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے نمکیات ہوتے ہیں ایک بڑے نمکیات بڑے نمکیات ان کو ہم کہتے ہیں میکرو منرلز تو جو چھوٹے نمکیات ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مائکرو منرلز تو بڑے نمکیات میں کیلشم ہے فاس فورس ہے سوڈیم کلورین میگنیشیم اور سلفر یہ ہوتے ہیں اور ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بابا اس طرح کریں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جتنے بھی ونڈوں کے فارمولے دیتا ہوں ان میں ایک منرل مکسر کا جب کہتا ہوں کہ وہ ڈالیں تو اس میں ڈائی کیلشیم فاس فیڈ کہتا ہوں وہ آپ کو عام دستیاب ہے ڈی سی پی پاورڈر وہ ڈال دیں یا ہڈیوں کا چورا بھی کہتا ہوں کہ وہ ڈال دیں وہ بھی اس میں کافی اس میں کیلشیم ہوتی ہے اور فاس فورس بھی ہوتی ہے لیکن ڈی سی پی پاورڈر میں زیادہ ہوتی ہیں یہ چیزیں اور یہ اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کافی آتک کمی پوری ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں جب کمی ہوتی ہے زیادہ ترخواست طور پر جب بیڑ بکریوں کو یا دوسرے جانوروں کو بھی اگر زیادہ آناج والی خوراک کھلائی جا رہی ہو نا تو ویٹامن ایک ہی کمی کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ نر جو بکری ہیں اور ان کو ملائی کے موسم سے دو مہینے پہلے نا دو ملین انٹرنیشنل یونٹس کا ٹیکہ لگانا چاہیے اور یہ ویٹامن اے کا ہوتا ہے ویٹامن اے کا ٹیکہ لگوا دیں دیں اور زیادہ ناج کھلانے سے کیلشیم کی بھی کمی کا امکان ہوتا ہے اور یہ کمی خوراک میں کوئی ڈیڑھ فیصد چونہ ڈال کر وہ پوری کی جا سکتی ہے اور بیڑوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کپر کی زیادتی سے زہریلہ پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو خوراک میں کوبارٹ کپر آئرن اور مولیبڈینم یہ ہوتی ہیں کوبارٹ مائک کپر آئرن اور مولیبڈینم جو میں نے کہا چھوٹے نم کی آت یہ ان میں شامل ہوتے ہیں یعنی مائکرو منرلز ہیں یہ ڈالنے سے ان کی حازمیت وہ بڑھ جاتی ہے اور ان کو حازمے کو تیز کرنے کے لیے ہم میٹھا سوڈا بھی استعمال کرتے ہیں میٹھا سوڈا بھی ان کو دیا جاتا ہے تھوڑا سا تھوڑی مقدار میں تو امید ہے کہ عسامہ خان صاحب آپ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور اس سے ہمارے بہت سارے ناظرین اور ثامین وہ انساءاللہ اس سے ضرور استفادہ وہ کریں گے اور اب اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں یہ ہے مسند احمد سے اور اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو امانت دار نہیں وہ ایمان دار نہیں جسے اہد کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے امان اللہ